کہتے ہیں جب بھی جس کو بھی جانا ہو کربلا زوار جس کو بننا ہو مولا حسین کا لازم ہے اس کے واسطے عباس کی رضا عباس کی رضا عباس عباس بلالو زوار بنا دو ایک بار ہمیں روزہ شبیر دکھا دو مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا جانا ہے کربلا جانا ہے با خدا مولا کے درہ میں جانا ہے سلام علیکم نیوز نائنٹی نائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان علی رزوی ناظرین آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سفر عشق پر لے کر چلیں گے یہ کوئی عام سفر نہیں ہے اسے مشی کہتے ہیں مشی کے معنی پیدل چلنے کے ہیں ناظرین جو لوگ عراق نہیں جا سکے وہ اپنے ملک میں ایک شہر سے دوسرے شہر ایک امام بارگاہ سے دوسری امام بارگاہ اس سوچ کے ساتھ مشی کرتے ہیں کہ کاش کہ اگر کربلا ہوتے عراق میں ہوتے تو مولا کے روزے کی طرف پیدل چلکے جاتے چونکہ اس سال ہم عراق نہیں جا سکے اپنے ملک میں مشی کربلا کی شبیہ مشی کر رہے ہیں تاکہ سید و شہدہ کی ایجاد کو زندہ رکھ سکیں آج آپ کو سفر عشق پر لے کر چلتے ہیں شہدہ کربلا کو سلام پیش کرتا ہوں جن کا ازاداری کے لیے آج یہاں پر ان کے ازادار آج نکل کر رہے ہیں چودہ سو سال کے بعد بھی آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مولا امام حسین کا وہ قاض وہ مولا امام حسین کی وہ قربانی اس کو بلانے نہیں دے رہے لیکن یزیدیت آج بھی پگار پگار کر کہہ رہی ہے وہ مولا امام حسین کی ازاداری کو رکوانے کے لیے لگے ہوئے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی نام لے رہے ہیں یہ ان کی اولاد ہیں کالے کپلوں کے اندر کوئی اور نہیں رسول اللہ کی اولاد ہیں کربلا کی یاد میں ہم لوگ نکلتے ہیں اور ایسے ہی مولا کی خدمت کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی نسل در نسل ہمارا مشن یہی رہے گا ناظرین یہ ازادار امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال لگتے ہیں آپ مشی کا مطلب کیا ہے مشی کا مطلب کہ یہ عشق کا سفر ہے جو ایران میں ہوتا ہے ایراک میں ہوتا ہے نجف سے کربلا ہم وہی عشق میں وہی یاد میں یہاں سے ہر کوئی اپنے شہر سے قدم کا مولا تک پیدل سفر کرتا ہے یہ عشقان امام حسین علیہ السلام ہیں اس عشق کے سفر میں آپ کو بچے بڑے جوان اور معذور افراد بھی ملیں گے بی بی زینب سلام علیہ السلام علیہ السلام جو یاد میں اپنے بھائی حسین کے لیے وہ ان کا چہلم بنانے کے لیے آئی انٹی تو ہم ان کی یاد میں آ رہے ہیں ہر سالے ہم چہلم پہ آتے ہیں کتنے کلومیٹرز کا آپ نے فاصلہ دائی کی ہے ہم نے کورٹی سے لگا یہ قدم گایا ہے مولا علیہ السلام یہاں تک کا فاصلہ گیا ہے ناظرین یہ موقع ہے اور اس موقع میں جو لوگ آتے ہیں تھک جاتے ہیں ان کو یہاں پانی پلے آ جاتا ہے ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے ان کی خدمت کی جاتی ہے یہ خدمت گزار جو ہیں افسردہ ہیں سارا دن عزدار امام حسین علیہ السلام کی خدمت کی ہے اور ابھی جو ہے ان کا موقع خالی ہو گیا ہے یہ پریشانی میں بیٹھے ہیں کہ کاش وہ عزدار دوبارہ آئے اور یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے اور ہم عزداروں کی خدمت کرتے رہے ہم صبح سے فجر سے یہاں پہ موجود ہیں ظاہرین کی خدمت میں اب ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں ہمارا موقع خالی ہو گیا ہے ظاہرین سارے چلے گئے ہیں اب انتظار کر رہے ہیں مولا اور ظاہرین کو بھیجے ہیں ہم ان کی خدمت کریں ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں سناٹا ہو گئے ہمارے موقع میں مگر ہم بیٹھے ہیں انتظار میں موقع خالی نہ ہو ہماری خواہش ہے ہم عزداروں کی خدمت کرتے رہے ہیں آج کے دن یوم اربعین بیس سفر جو اپنا منصوب ہے بی بی زینب کی سنت سے جو آشورہ کے بعد کربلا پہنچی تھی مولا حسن علیہ السلام اپنے بھائی کا چیلوم بنانے جو بیسیکلی ان کی سنت ہے تو ان کی سنت کو رکھتے ہوئے جیسے ہم کربلا میں جاتے ہیں نجف سے کربلا پیدل مشی کرتے ہیں وہاں پر جو رستے میں ہمیں منظر ملتا ہے لوگوں کی خدمت کا تو یہ بیسیکلی ہم نے ایک منظر کشی کے طور پر اور بی بی کی سنت کے لیے ہم نے یہ موقع کا کونسپ رکھا ہے یہ جو خدمت گزار لوگ ہیں یہ عزداروں کے لیے سبیلیں لگاتے ہیں لنگر نیاز کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے لوگ مختلف پیرفریز سے آتے ہیں اس موقع پہ آکے رکھتے ہیں موقع کا مطلب ہے قیام کی جگہ یہ جتنے بھی جو لوگ ہیں یہ خدمت گزار ہیں اور عزداروں کی خدمت کرنا اپنا فقر سمجھتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین کیمرمن عظیم صدیقی کے ساتھ علی زویکو نیوز 99 سے دیجئے اجازت ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نکے باہر